موسیقی سکھنا چاہتے ہیں اور آپ موسیقی بدحلی کا شکار ہیں اور آپ اس حالت سے اپنے آپ کو نکلنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کی لئے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے موسیقی حالات کو کیسے بدل سکتے ہیں آج کل دنیا کا موسیقی نظریہ یا موسیقی ترکیقار وہ انتہائی بدل چکا ہے کس طرح بدل چکا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے آج سے لے کے اگلے چھ مہنے تک یہ ٹریننگ اصل کرنا ہے کونسے ٹریننگ آپ نے کوئی نہ کوئی ڈیجیٹل سکل سیکھ لینا ہے اب جب ڈیجیٹل سکل سیکھ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے فریلینسنگ کا کام سیکھ لینا ہے اس میں ٹوٹل جو آپ کا وقت لگے گا وہ زیادہ سی زیادہ ایک سال ورنہ چھ مہنے میں آپ یہ کام مکمل کر سکتے ہیں جب آپ یہ کام مکمل کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو انٹرنیشنلی ڈالر میں پی کیا جاتا ہے انٹرنیشنلی آپ کو کس طرح پی کیا جاتا ہے فرض کرو آپ پاکستان میں بیٹے ہوئے ہیں آپ نے فریلینسنگ کا کام سیکھا ہوا ہے اور آپ کیا کرتے ہیں آپ فائیور پہ گیگ بناتے ہیں آپ فیس بک پہ اپنا اکونڈ بناتے ہیں آپ جو انا اپ وارک پہ اپنا گیگ بناتے ہیں اور جو بھی سکل آپ نے سیکھا ہوا ہے وہ آپ لوگوں کو اس کا سرویسز دیتے ہیں سکل کون 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 سے اپنے سیکھنے ہیں بے تہاشا سکل ہے اتنے زیادہ سکلز ہیں کہ اگر میں ایک کونٹ کرنا چاہوں تو میں اس کو کونٹ نہیں کر پاؤں گا لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پانچ ایسے سکلز بتاؤں گا جو انتہائی آسان بھی ہے اور اس کے لیے آپ کو کوئی خاص مہارت کی ضرورت بھی نہیں ہے سب سے پہلے آتا ہے آپ کا ڈیجیٹل مارکیٹنگ اگر آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ لیتے ہیں دو تین ماہ میں یا اگلے چھے ماہ میں آپ اس کے قابل ہو جائیں گے کہ آپ ایک مہنے کا ایک آزار ڈالر پندرہ سو ڈالر آپ آسانی سے کما سکتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے کیا فیس بک پہ جو آپ ایڈ دیکھتے ہیں اس میں کوئی کپڑے بیچ رہا ہوتا ہے کوئی جتے بیچ رہا ہوتا ہے کوئی کتابیں بیچ رہا ہوتا ہے کوئی اور چیز وہ کیا ہوتا ہے وہ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ تو آپ یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ لیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ صرف آپ کا فیس بک کے حد تک محدود نہیں ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ آپ انسٹرگرام پہ کر سکتے ہیں آپ ایمیل مارکیٹنگ کر سکتے ہیں آپ ٹک ٹاک پہ ہی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں آپ یوٹیوب پہ ہی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں آپ ٹیوٹر پہ ہی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں آپ لنکڈنگ پہ یہ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو سکل ہے وہ ہے امیزون کا کام سکھنا آپ چھے مہنے میں یا ایک سال میں آپ امیزون کا کام سکھتے ہیں پھر آپ وہی سرویسز آپ انٹرنیشنلی دیتے ہیں انٹرنیشنلی یہ لفظ آپ کو شاید سمجھ نہیں آرہا پاکستان میں بیٹھ کے آپ کام کرتے ہیں امریکہ میں امریکہ میں آپ کس طرح کام کرتے ہیں یہ میں آپ کو ترہا سمجھا جاتا ہوں کیا ہوتا ہے فرض کرو ایک بندے کا امیزون کا ایک سٹور ہے وہ سٹور چھلا رہا ہے لیکن اس کے پاس خود ٹائم نہیں ہے وہ آپ کو ہائر کرتا ہے یا وہ آپ کو منتلی پی کرتے ہیں یا وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کو اپنا پرسنٹ دیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کو ایکسس دیتے ہیں اپنی کمپیوٹر کا جب آپ اس کی کمپیوٹر کا ایکسس لے لیتے ہیں پھر آپ یہاں سے بیٹھ کے اس کی کمپیوٹر پر کہاں کرتے ہیں یعنی اپنی چیزیں سیل کرنا ہے چیزیں بھائے کرنا ہے یا کسی کو بیجنے یہ وہ اس کو کہتے ہیں فری لینسنگ اس کے بعد آتا ہے گیسٹ پوسٹنگ اب کیا کریں آپ گیسٹ پوسٹنگ کا کام سیکھ لیں گیسٹ پوسٹنگ کا کام تو میرے خیال میں ایک ہفتے کبھی نہیں ہے اس میں صرف اور صرف ٹوٹل چی ویڈیوز ہیں ابھی گیسٹ پوسٹنگ ہے کیا گیسٹ پوسٹنگ یہ ہے کہ فرس کرو ایک ویب سیڈ ہے وہ اس پہ کہتے ہیں وہ آرٹکلز لکھتے ہیں لیکن اس کا ویب سیڈ جو ہے وہ رینکٹ نہیں ہے انٹرنیٹ پہ وہ اپنا ویب سیڈ رینکٹ کروانا چاہتا ہے اور دوسرا ویب سیڈ ہے کہ وہ آرٹکلز لینا چاہتے ہیں اس کا ویب سیڈ رینکٹ ہے وہ اور نئے نئے چیزیں اپنے ویب سیڈ پہ کیا کرتے ہیں چلانا چاہتے ہیں یا پبلیش کروانا چاہتے ہیں تو اب کیا کرتے ہیں آپ یہ جو لو رینکنگ ویب سیڈ ہے اس کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ میں آپ کا آرٹکل بیجنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں کہ میں آپ کا آرٹکل بیجنا چاہتا ہوں تو آپ پیس سے پانچ ڈالر میں دیتے ہیں اس کو آپ پندرہ ڈالر کا دے دیتے ہیں تو درمیان میں دس ڈالر کا جو منافع ہوا وہ آپ کا ہے اس کو کہتے ہیں گیسٹ پوسٹنگ تو آپ انٹرنیٹ پہ جا کے گیسٹ پوسٹنگ آپ سمپلی لکھ لیں کمپلیٹ کورس آپ گیسٹ پوسٹنگ تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا اس کے علاوہ جو آپ مجھے سن رہے ہیں یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ آپ بھی میرے طرح کوئی نہ کوئی ویڈیو بنا سکتے ہیں آپ بھی کسی نہ کسی سبجیکٹ میں ضرور ایکسپرٹ ہوں گے آپ کے پاس بھی کوئی نہ کوئی ایکسپرٹیز ضرور ہو اگر کوئی نہ کوئی ایکسپرٹیز بھی نہیں ہے آپ کے پاس سمپلی اگر آپ کے پاس ایک موبائل ہیں روزانہ آپ نئے نئے جگہوں پہ جاتے ہیں تو آپ جو خوبصورت جگہ ہیں ان کا اگر آپ ویلوگز بناتے ہیں ایٹوی پہ اپلوڈ کرتے ہیں تو اگلے پانچ سے چھ مہاں میں آپ جانا بلکل ارننگ کے قابل ہو جائیں گے اس کے علاوہ شفی پہ میں نے آپ کو بتا دیا گیسٹ پوسٹنگ میں نے آپ کو بتا دیا اور ایمیزون میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے اور ڈیجیٹل مارکٹنگ یہ پانچ سکلز ہیں یہ سکلز آپ کیا کریں آپ اس کو سیکھ لیں تو انشاءاللہ اگلے چھ مہاں میں آپ پیسے کمانے کے قابل ہو جائیں گے نیکسٹ ویڈیو میں میں اگلے پانچ ایسے کورسز آپ کے سامنے لے کیا ہوں گا جو آپ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں اور جو انا کہہ کہتے ہیں آپ کو پیسے کمان سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو کئی سے لگی اپنے دستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرنگلی لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن کو بھی پریس کریں اللہ حافظ